ابھی میں نے ویڈیو دیکھی زیادہمد کی بہت مزا آیا بہت اچھی بات انہیں نے بولی اس میں تو آپ کیا کہتے ہیں زیادہمد صاحب کی ویسے میں نے ویڈیو دیکھی ابھی مجھے بڑی اچھی لگی تو آپ اس بارے میں کہہ گئے تینکیو عبداللہ صاحب اپنے موقع دیا بولنے کا میں ویسے جاپ کرتا ہوں گورنمنٹ تو جے کے ہیں لوٹ لوٹ کے ہم کو بنیان پھلے کے آگایا تو آپ جلدی کریں انگلیاں کاٹنا شروع کریں تاکہ یہ بنیان چمپل دوبارہ سے شڑ پہ آجائیں ویسے مجھے اچھی لگی سٹارٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اس میں یہ سچی بات میں بتاؤں ہمیں لوٹاوہ مال واپس نکلوانا ہے جس کے لیے آپ کو صرف زرداری اور نواز کی چھوٹی انگلی کاٹنی ہے پلاس سے سارے پیسے آجائیں گے لوٹاوہ مال کو اس طرح تو ان کے انہوں کو یار ایسی نکلے گا آپ تجوریوں میں تو نہیں پڑھا تجوریوں میں پڑھا آپ نے ایسی ایسی جگہ انویسٹ کیا ایسے مہتوں میں رکھائے جان سے واپس لانا میری جان وہ خود لے کر آئیں گے آپ نہیں لائیں گے آپ کو کچھ میں کہا لانے کے لیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہمارکتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ خود پیچھے بھاگتے پر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کے بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ایک چیلنج کر لیں میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں آپ نواز شریف کی چھوٹی انگلی پلاس سے کٹیں اسے کہیں دوسری ہوں گے کہ کر کے ہم انگلیاں کٹیں گے لکھو چیک بک سامنے پڑی اب چیک سائن کرنا شروع کرو دیکھیں وہ کیسے سائن کرتا ہے آپ کو کچھ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پندرہ منٹ کا کام ہے آپ کے خیال میں درداری یہ بلاول سٹینڈ لیں گے یہ کوئی مارک کھانے والے لوگ ہیں یہ بغیر ائر کنڈیشنر پندرہ منٹ نہیں رہ سکتے آپ کے خیال میں تھپڑ کھائے گا بلاول اس کے پاس دو سو عرب روپیہ پڑا ہوا ہے بلاول کے پاس اس کے جو ایسیٹس ہیں آپ کے خیال میں ایک تھپڑ برداشت کرے گا آپ کو کچھ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس سب حرام کا مال ہے all you have to do is شریعت نافذ کریں cut your small finger if you can't ناکونی نکال دو یار کچھ تو کرے گا یہ سارے پیسے دے گا کوئی گھنٹے کے اندر دے گا آپ کو کہیں پیچھے نہیں جانا پڑے گا your strategy is wrong اس لئے آپ کو پوری ملک اور قوم کو ڈبو دیں گے صرف اس لئے کہ چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے جو اللہ نے کہا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ دنیا کیا کہے گی اگر ہم نے چور کے ہاتھ کٹے تو مذاق بنے گا ہمارا دنیا ہمارا ریکارڈ لگائے گی اس زلالت کی وجہ سے آپ ملک اور قوم کو ڈبو دیں گے لیکن چور پہ رحم کرتے جائیں گے جس کی وجہ سے امت تباہ ہو جائے گی یہ مسئلہ ان لوگوں کا اگر یہ ذرا سختی کر لیں اس معاملے میں سب کچھ کی کوئی نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے نائی انویسمنٹ چاہیے نائی فیٹی ایف کا کوئی خوف ہے آپ کو مال اندر آ رہا ہوگا پاکستان میں اس طرح آئے گا اب یہ خود لے کر آئیں گے آپ کو نیپ بند کر دیں آپ نائی کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نائی بیسے افراد ادارہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار